اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ویجیٹیبلز اور یہ فریش فریش ویجیٹیبلز اور یہ چکن آلو وغیرہ دیکھ کے لگ رہا ہوگا یہ ہے رول کی ریسیپی چکن اور ویجیٹیبل رول اور یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں جو چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا یہ آئیل آئیل ہمیں ایک پین کے اندر آپ دو چمچ آئیل کے ڈال دیں بر کے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے بلاک پیپر اٹ کریں گے یہ بلاک پیپر جب آپ اٹ کریں گے اس کے اندر تو اس کو زیادہ آپ نے فریائی نہیں کرنا پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کہ ہم مسائلے اٹ کریں گے یہ بلاک پیپر ہے one table spoon black paper گیا اس کے اندر two тобل سپون ٹھیک ہے تو two table spoon آپ نے اس میں بلاک پیپر اٹ کرنا ہے جب بھی ضرورت نفع کہ اٹ کر لیں میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کی آپ دیکھیں جس طرح آپ کو صحیح لگتا ہے آپ ایڈ کر لیں پھر اس کے اندر یہ ہم نے دیکھیں کیارٹس کتنی پیاری کٹی بھی کیارٹس ہیں جتنی اچھی آپ کٹنگ کریں گے اتنی اچھ آپ کے رول بنیں گے یہ ہے آپ کی کیپسی کم اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کو جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ بنگوں بھی ہیں ہماری دیکھیں کتنی فریش ہے جتنی آپ فریش سبزی لیں گے اتنی اچھ آپ کے رول تیار ہوں گے ہم نے بھون لی ہے ہلکا سا فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس کے بعد یہ آلو لیئے آلو کو میش کر لیں ہاتھوں سے اور جیسے بھی آپ میش کرنا چاہتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہم چکن ہے ہمارا بولنس چکن ہم نے لیا تھا اس کو ہم نے میش کر لیا اور اس کو آلو میں ایڈ کی ہے اس کے اندر یہ آپ نے چلی سو سے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم چلی سو سے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ہزبے ضرورت آپ ایڈ کر لیں جتنا آپ کو مرچی پسند ہے اتنا آپ اس کو ایڈ کریں یہ ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر ڈالی ہے میونیز تو یہ کیناً آپ کو پسند آ رہی ہوگی ریسیپی ایسی ریسیپی آپ نے پہلے ٹرائے نہیں کی ہوگی ایم شور کہ آپ کو یہ یہ بیسٹ ریسیپی آپ کو لگے گی رول کی اور ضرور آپ ٹرائے کریں گے گھر میں اور کھائیں گے اور انشاءاللہ جو آئے بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اب وہ سبزیاں جو ہم نے الکی سی فرائے کی تھی پیارا کلر آئین کا اس کو باقی مٹیریل کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اچھی جانا اس کو مکس کر لیں ہاتھوں سے زیادہ مکس نہیں کرنا کہ سبزیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے بالکل یا بالکل ہی وہ نرم ہو جائیں ٹھیک ہے اب یہ ہم نے پٹی لیے اب ہمیں اچھی پٹی نہیں مل پائے اس وجہ سے لیکن آپ دیکھ لیں اس کو کہ ہم لوگوں نے اس پٹی کو کس طرح سے آپ فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سکوئر پٹی آتی ہے بزار میں ہر طرح کی پٹی آتی ہے یہ بہت بڑی پٹی تھی اس لئے ہم نے اس کو ہاف کٹ کر لیا اور اس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دی ہے رولز کی اب آپ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا رول ہے پٹی بہت بڑی تھی جس وجہ سے ہم نے اس کو یہ شیپ دی ہے تو یہ ہم نے دیکھیں کتنے پیارے رول ماشاءاللہ تینکیو اللہ حافظ اہریز جاتے کہاں ہیں پہلے یہ رولز کی اصل شکل تو دیکھ لیں کہ فرائے ہونے کے بعد یہ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں بائی بائی ٹک کیئر